بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قائدہ تختی نمبر چودہ تشدید معاست سکون تو اس کے اندر بھی اس عشاد کے ٹھہرہو کا خیال رکھنا ہے ہر تختی کے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ ہجا روان وقف اور اجراء اجراء میں بچے کو پہچان کروانے ہوتی ہے کس کی کیا کرنا ترے پہچان غلط اور صحیح کی پہچان سد کے ٹھہراؤ کی اور نہ ٹھہراؤ نہیں ہوا اس کی پہچان دیکھو بیٹے جی کیسے غلط ہوا ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر تجویدی اجراء کچھ باتیں موٹے ہروف پوچھ لیے ہروف بدہ پوچھ لیے مخرج پوچھ لیاں وغیرہ وغیرہ چند حروف کہجہ کرتے ہیں باقی روان پڑھیں گے میم زبر رو مورو میم زبر رو پیش وارو رو پیش مورو 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 وقف بھی اسی طریقے سے ہے سمجھ آگئے ہی لیکن طریقہ اب اس میں وقف کیا تو وہ بھی سیم اجراء میں کیا کریں گے وہ ساکن سے پہلے پیش تو وہ بدہ ہے وقف کونسا ہے بس سکون آخری حرب پہلے سے ساکن ہے اس طریقے سے یہ سب کے اندر وقف بس سکون آرہا ہے یہ آخر میں چند عم بی عم بی پاکشات کا ٹھراؤ اور سدمر باہ میں سختی بھی شدت عروفی شرید آئے مدد مدد دیکھو دعال پر کس کی وجہ سے سختی ہو رہی ہے شدت کے لئے مد دیکھا نا یہ جو بند ہو رہی آواز یہ بند آواز کسی سے ہو رہی ہے مدد مدد اب یہ جو حروف رخوا ہوں گے ان میں آواز جو بانا نہیں ہوگی اب جیسے عین ہے تو کہیں کرتے ہیں یہ نا عاما تو یہ بانا نہیں کریں گے نا اس میں آواز جاری رکھیں گے سمجھے تو سختی کس وجہ سے ہیں صفت شدت کی وجہ سے آئے گی شاد کی وجہ سے شابہ جی حب قوت حب حال اب اس میں نکلے آواز بند ہوگی شدیدہ حرف ہے شابہ خوف 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 تخول لت تخول لت قد دانتو قد دانتو قد دانت 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 جی جی اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے جب میں واؤزہ پر سین سوال واس سین کے آواز پڑ جاتے ہیں لہنے جلی ہے آدھا سین آدھا سوال موسیقی جہاں دو ساکھیں نکٹے ہو رہے ہیں تو وہ صبح پڑ جاتے ہیں باپن بھی پیش پڑ جاتے ہیں ممکنہ غلطی تو وقف میں جب دو ساکھیں نکٹے ہوں تو پہلا ساکھیں متحرک ہونا یا دوسرے ساکھیں کی آواز نہ آنا یہ دو ممکنہ غلطی ہیں یاد رہ جائیں گی وشفعی 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 بیوس یہاں پر بھی باپ کی نیچے چونکہ زین ہے آگے پھر موٹا رہا ہے تو بیس یہ سین بن گیا تو لہنے جلی ہے بیوس 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 آبری بیوس آبری بیوس آبری تو باپ کی نیچے زین ہے اس کے بعد کیا لکھا ہوا باپ کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے باپ کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے ملا کر کیا لکھا ہوا ہے علیف حالانکہ یہ علیف نہیں ہے یہ کہا ہے حمزہ بس لی ہے اللہ کی بندر یاد رکھونا پھر بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کیونکہ علیف سے پہلے زیر نہیں ہوتا سمجھے آئے نہیں سکتا جی وَسْوَيْفِي وَسْوَيْفِي ہماری ہوگا سمجھ گئے جی جی مون پہ اخفاء اور انون ساکر انداد فا حروف اخفاء میں سے ہے تو اخفاء کی ساؤن مُنفَقِينَ وقف کریں گے تو مد ہوگی مد عارض وقفی وقف الاسقان کے ساتھ مُنفَقِينَ مُنفَقِينَ شہب آج آگے فَإِنَّ الْجَنَّتَ یا نون مشددت کا خنہ ہے لِحُبِّ الْتَوَجُدِ حَابَ لِحُبِّنَّا ہو جائے اور باہ کی زیر لام کی زیر دونوں معروف اور خیر یائلین مجہور نہ ہو خوئی سمجھے جی ری اس میں بریق ہوگی وقف کریں گے تو بھی را کو کیا پڑیں گے بریق اس لئے کہ وقف میں را ساکن سے پہلے کیا ہوگا یا ساکن تو را پڑیں گے لِحُبِّ الْخَوئِرِ لِحُبِّ الْخَوئِرِ لِحُبِّ الْخَوئِرِ لِحُبِّ الْخَوئِرِ آگے جی جو عزت سما حمزہ زیر ایزال زبرسین زس تو آگے علیہ مدہ اعتماع ساکرم کے جیسے عزف ہوگا اس کے بعد پھر ایک لکھا ہوا علیہ نظار آرہا ہے یہ حمزہ وسلی ہے پھر آگے لامِ تعریف ٹھیک ہے تو اس کا سین میں ادغام ہوا ہے ایزا سمجھ گئے ماں پر من اسی طریقے سے پہلے جیسے ایجا کیا تھا آگے نون پر کیا ہو رہا ہے اخفاء کیا ہو رہا ہے بھئی یہ توجہ ایزا سامان شاکت ایزا سامان شاکت شاہ بار یہ مطور کہی جبی بھیم زبرتوا مطور تو علیہ مطان اجتماع ساکرم کے جیسے عزف ہو جائے گا آگے لکھو علیہ وہ حمزہ وسلی ہے آگے لام تاریخ اس کا توا میں ادغام ہو گیا سمجھ گئے جی اس لئے ہجا میں بھی مط پڑھیں گے اس لئے توا اسی طریقے سے آگے ان نج توا کو پڑھیں گے جیم پر کل کلہ کریں گے نون پر غنہ اور پھر اتھا کے یہ لام تاریخ کا توا میں ادغام ہو شمسی کی وجہ سے سمجھ گئے جی مطور نج مطاقب وقف میں کل کلہ ہوگا وقف بن اسکان مطارق نج مطاقب مطارق نج مطاقب جی یہ من شرل والی آیت آپ ترتیل میں سبق میں پڑھ چکے ہیں من پر کیا ہوگا اخفاء شرلی میں راہ کیا ہوگی باری اب یہاں پر وہی قائدہ ذہن میں رکھنا چین زبرو شرل شرل نہیں کریں گے چین زبرو شرل رازل ریل شرل 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 ریل ہاں تو شرل نہیں یہ طریقہ سمجھ گئے نا مشدد راہ ایک راہ کے حکم میں ہیں اور اپنی حرکت کے تابع مین شرل واسل خون ناس مین شرل واسل خون ناس شاہ واج تختی نمبر جو پندرہ ہیں اس میں بھی اسی طرح ماتح دیت دبل شاد آگئی نبر شاد کی دختی میں ذہن میں رکھنی بات کہ پہلی شاد اکثر پڑھنے سے رہ جاتی ہے اور یہ ہماری لینگویج کی خلطی ہے زبان کی بول چال میں جیسے مثال کے طور پر یہ مدسر ہے کسی کا نام ہو تو ہم کیسے بولتے ہیں مدسر دوسرا اگلی صورت ہے اس کا کسی کا نام ہو تو کیسے بولتے ہیں زاکی شاد پڑھتے نہیں ہیں یزکہ مزمل مدسر تو مدسر پہلی شاد چھوٹ رہی ہیں کی نہیں جی تو یہی غلطی قرآن پاک میں بھی توجہ کے نہ ہونے سے ہو جاتی ہے اور یہ کونسی غلطی ہوگی لہن جلی ہے گناہ والی کرتی ہے یہ بات جاد رہ جائے گی باقی دیکھی گا جی یزکہ یزکہ اگری حرف کہجر کر دیتے ہیں کیسے یا زبر لال یل یا زبر لال یل ہاں شاد کو پکڑا کریں گے لال زبر کاف لال زبر کاف روک جائیں گے وال یزک زہ بن گیا بھئی کاف زبر کاف زبر یزک ک یز زبر رو پیش یز زبر یز زبر جی تو وقف کریں گے تو بھی را کو پور پڑیں گے لیکن دونوں شد کا خیار رکھنا ہے اسی طرح کیسے مدسر مہجا اس طرح کیسے کیسے پڑیں گے اب اس میں وقف میں راہ بھریک ہو جائیں گے یا ہمیں مشادت پر غنہ بھی ہے زیادہ دیر لگے گی سب میں وقف بلسکان ہو رہا ہے اسی طرح شد کا یا کی شد کا خیار ہم یہاں کے اینلیو نا کیا ہے اسی طرح سے یہ جو انہ ہے انہ اللہ دینا اس کا نون پر غنہ کرتے ہیں لاکھ کی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں انہ اللہ دینا ممکنہ غلطی انہ اللہ دینا اگلے میں بھی تو یہ دو عرفوں میں کونسی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دوسرے والی اور باقی جو میں سالے گزرے اور میں کونسی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پہلے لاکھ کی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں فَعَلُ لِي مَا وَرِيد فَعَلُ لِي مَا وَرِيد یہ وقف بلسکان جی کوئی سمجھ آئی بات دی دونوں تختیق جو اصل مقصد ہے شاد کا ٹھہراؤ اور دوسری میں زیادہ تر شاد کا خواہ رکھنا کریں گے انشاءاللہ شزاکم اللہ صحیح